پاکستان کانسلیٹ نیو یورک میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ کے کانسلر تلت محمود عہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گئے ہیں ان کے خدمات کے اعتراف میں پاکستان اوورسیز فورم نے الویدائی اشائیہ کا احتمام کیا تقریب کا احوال اس ریپورٹ میں پاکستان اوورسیز فورم کے زیرہ تمام ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ کے کانسلر تلت محمود گوندل کے احزاز میں الویدائی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا فورم کے وائس چیئرمند دیوان غلام مصطفیٰ نے نظامت کے فرائض سنبھالے کمیونٹی سے میمانوں کا تعرف کروایا اور اپنی تنظیم کی کارکردگی سے متعلق بھی آگاہ کیا اس موقع پر میمان خصوصی تلت محمود گوندل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں پہلی بار امریکہ آیا بے پناہ اپنا عیت ملی ہم نے بھرپور کوشش کی کہ دو طرف تجارت کو بڑھایا جائے جبکہ کانسل خانے میں کمیونٹی اتاشی عثمان گرائیہ کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کا اتحاد بہترین مثال ہے ہم نے بہترین کرنے کی کوشش کی جتنی کر سکتے تھے اس وقت چار ملین ڈالر کے اسپورٹس دیں آج انہوں نے پاکستان کی امریکہ کو اسپورٹس ساپ ملین ڈالر کی ہے سرطانیوں اور جورپین کچھ جورپینوں والے کے علاوہ امریکہ واحد ملک ہے جس سے پاکستان کا ٹریڈ سرکلس ہے یعنی ہمیں ان کو زیادہ سامان بیچتے ہیں اور یہ ہمیں کم بیچتے ہیں تقریباً پاکستانی امریکہ کمیونٹی کے سیاسی سماجی اور کاروباری افراد کے علاوہ نمائی شخصیات بھی کسیر تعداد میں شریک ہوئیں فورم کے چیئرمن شاہد رزا رانجہ کا کہنا تھا کہ تلت محمود پاکستان کا فخر ہے ہماری کمیونٹی اپنے اتحاد کی بدولت ہی ترقی کر سکتی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ کمیونٹی کے مستحق افراد کو مالی طور پر خود کا فیل بنائے جبکہ وائس چیئرمن دیوان غلام مصطفیٰ نے کہا کہ تلت محمود نے جس طرح آورسیز پاکستانیوں کی خدمت کی اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم نے پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ کمیونٹی کو سرب کیا ایسے ہمارا یہ فرض کمتا ہے کہ ہم انہیں وہی پیار محبت اور عزت ہیں تقریب میں نیویرک پولیس جپارٹمنٹ میں مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر کمانڈنگ آفیسر عدیل رانہ اور کمانڈنگ آفیسر وحید اختر بھی شریک تھے شرقہ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آورسیز فورم کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کمیونٹی کو اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے ہم فلڈ کے لیے پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے تو اس وقت سے مجھے آن گراؤنڈ ان کے ساتھ جا کے ساؤس سندھ میں جا کے ہم نے دیکھا ہے جس طرح ہم نے کام کیا ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کی محنت اور آپ کی طاغوں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں تو پلیس کنچنیو تو سپورٹ ہم تقریب میں شریع کمیونٹی کے دیگر شخصیات نے پاکستان آورسیز فورم کی ہم مطنوں کے لیے کی گئی خدمات کو بھرپورس رہا جبکہ طلعت محمود گوندل کے سامنے اپنے کچھ مطالبات بھی پیش کیے آپ لوگوں کو روزدار فران کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ آپ نے پینے کے ساپ پانی کا مسئلہ منڈی باودین پہلا زلہ ہے جس میں یہ کلیر کر دیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے تعلیم جو آپ کو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مجارٹی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اس وقت ڈاکومنٹس ملنے مشکل ہوتے ہیں پاسپورٹ نہیں مل رہا اور ٹرابلنڈڈاکومنٹس نہیں مل رہے ہیں مقررین کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی اگر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے تو بہت سارے مسائل بہ آسانی حل ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کسی چیز سے نوازتی ہے تو اس میں آپ کا شاید اتنا کمار نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی انایت آپ کے اوپر ہوتی ہے تو اس میں آپ کے آگے دو راستے ہیں کہ یا تو آپ اس کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیں یا لوگوں میں خوشیاں بڑھیں باتیں تو بے چمار کرنے والی ہیں آخر میں پاکستان اوبرسیس فورم نے اپنے مہمانے خصوصی تلت محمود گوندل کونسلیٹ کے دیگر ارکان اور کمیونٹی کی نمائی شخصیات کو اپنی تنظیم کی طرف سے اعزازی شیلڈز پیش کی محمود گوندل کونسلیٹ محمود گوندل کونسلیٹ